دوستو تاج محل جو دیش اور دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے اس کو لے کر رہش لگاتا رہا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو سچ تاج محل کا دکھایا جا رہا ہے بتایا گیا ہے وہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور رہش یا کچھ اور باتیں تتھ ہیں جن کو چھپا دیا گیا دھوندلا کر دیا گیا اس کو لے کر کیس علاباد ہائی کوٹ کی لکھنوں بینچ میں چل رہا ہے بی جے پی نیتر نے دائر کیا ان کا کہنا ہے کہ جو تاج محل کی بائیس کمرے ہیں ان کو کھولا جائے ان میں کیا ہے اس کی ویڈیو گرافی کرائی جائے تاکہ سچ سامنے آئے کئی لوگ کہتے ہیں کہ تاج محل شیو مندر تھا شیو مندر کو بدل کر اس کو مکبرہ بنا دیا گیا کبرگاہ بنا دی گئی ممتاج محل کی تو دوسرا سوال وہاں پر اس کی پروپٹی رائٹ کو لے کر اٹھا ہے دراصل پورسوتم اوگ نام کے ایتیاسکار نے اپنی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہے کہ یہ سویمندر تھا اور اس کی پروپٹی رائٹ بھی جائپور راجگرہ نکے ہیں سہا جانے جورجستی اس کو ہتیایا تھا اور اس کے بعد پھر یہاں پر ایک خوبصورت مکبرہ بنا دیا حالانکہ یہ خوبصورت جو ڈھانچہ تھا وہ بہت پہلے سے تھا گیارہ سو پندرہ ایسوی کے قریب بتائی گئی ہے جبکہ یہ کنسٹکشن ہے یہ کئی بار مغل آکرنتاؤ نے توڑا ایک جو لکڑی کا جو ریڈیو کاربن کے تھرو اس کی ایج نکالی گئی تو وہ سہا جہاں سے قریب تین سو سال پرانی پائی یعنی دروازی کی لکڑی کا جب اس کی ڈیٹ نکالی گئی ایکچوال تو وہ تین سو سال پرانی پائی یعنی جو تاج مہل ہے اس کا کنسٹکشن کافی پہلے ہو چکا تھا گیارہ سو کے قریب سمجھے تو سہا جہاں کے کال سے پانسو سال پہلے پین اوک نے جو اپنی کتاب میں لکھایا ہے سات سو ترک دی ہے تاج مہل کے کنسٹکشن اس کی سن رچنا وہ تمام چیزیں اب اس کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے پروپٹری رائٹس کی یہ ایک بلکل تتھ ساپ ہو چکا ہے یہ ساپ ہے اعتیاسی کے روپ سے بھی تتھ سامنے آ گیا کہ سہا جانے جیورجستی لیا تھا مان سنگھ کے پتر جیہ سنگھ سے اور ان کی بیٹی جو اس سمیں ایم پی ہیں بی جے پی کی دیا کماری انہوں نے بھی یہ ساپ کر دیا کہ یہ ہماری پروپٹی تھی اور جیورجستی مغل سلطنت نے اس سمیں لی تھی حالانکہ اس کے بدلے کچھ چیزیں دی گئی تھی لیکن ہم دینا نہیں چاہتے لیکن ان کے سامنے اس سمیں کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سمیں وہ ہندوستان کے بادسا تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ جس طرح سے آج کل کسی زمین کو ایکوائر کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے کچھ دیا جاتا ہے تو وہاں پر اپیل کر سکتے ہیں لیکن اس سمیں اپیل جیسی کوئی چیزیں نہیں تھی اور یہ سب ان کے پوتی کھانے میں درج ہیں یہ چیزیں سپریمنٹ سوا میں جو بی جے پی کے نیتہ ہیں انہوں نے بھی دوزار ستر میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے جیپور راج گھرانے کی پروپٹی تھی اور اس کے بدلے انہوں نے جو ہے چار حویلی دی تھی جس کو وہ لینا نہیں چاہتے کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھا اس سمیں بھی اور بہتر بنا ہوا تھا حالانکہ چالیس گاؤں دینے کی بھی بات دیا کماری کہتے ہیں کہ چالیس گاؤں دینے کی بات ہوئی تھی جو کچھ بھی نہیں ہے تاج ملک کی پروپٹی تاج ملک کی بھوٹا یا باغ بھی تھا بھون بھی تھا بہت کچھ تھا تو یہ لیپک صاف ہے کہ جو پروپٹی ہے جیپور راج گھرانے کی رہی تھی اور جبرز تھی سہا جانے اس کو لیا تھا اب بات کرتے ہیں اس کے دیوالے ہونے کی سیو مندر ہونے کی اس کے لیے جو پی این اوک ہے وہ کئی ترک دیتے ہیں کئی سانسوں کے قریب ترک دیتے ہیں کے ویدیسی جو آنے والی لوگ تھے سترے سویسوی کے ایروں ان کی بھی جو ہے جو خوٹیسن تھی وہ بھی اپنے کتاب میں دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سب سے اوپر جو چوٹی پر لگی ہے وہ بھی بھارتی مندر کے حساب سے ہی ہے ترسول کیا کرتی ہے اور جو کلس کیا کرتی ہے اور بیچ میں جو ہے ناریل رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ جو پھول بنے ہو ان میں اوم کیا کرتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو نیچے 22 کمرے ہیں بیچ میں ایک گلی آ رہا ہے اس میں بھی بہت ساری کھنڈیت مورکیاں بھی ہیں دیواروں پر چطر بنے ہوئے ہیں جن کو کھولا نہیں گیا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک دیوار ٹوٹ گئی تھی تو اس میں سے بھی کچھ مورکیاں نکلی تھی جس کو بعد میں ریپیئر کر دیا گیا تو سب سے مہتپن بات تو یہ ہے کہ یہ جو بند کمرے ہیں ان کو کھولا جانا چاہیے ان کی ویڈیو گرافی ہونی چاہیے تک تھے جو چھپے ہیں یا ڈھکے ہیں چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو چاہے وہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ سہنسا نہیں اس کو بند کروا دیا تھا اپنا گپت خزانہ رکھنے کے لیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ کبرگاہ ہے تو کبرگاہ پر کسی بھی کبرگاہ ہو مسلم کبرگاہ پر اردو کا نہیں ہے پھارسی کا نہیں ہے یہ دونوں ہی سنسکرت کے سبد ہیں اور ممتاز محل محل سبد نہیں تھا اس کا ممتاز نام تھا ممتاز نام تھا ممتاز نام تھا ممتاز نام تھا تو یہ ان کے نام سے گلت جوڑ گا ہے اس کا نام تیجو محال تھا تیجو محال ایکچولی جو آگرہ جو ہے جاٹ بھول علاقہ ہے اور وہ سیو کی پوجا تیجو جی کے نام سے بھی کرتے ہیں تو تیجو جی اس کا یہ مندر تھا ایسا ترک کئی اتحاس کاروں نے اور پی این نے دیا ہے اپنی کتاب میں اب یہ باریکی سے ادھن کرنے کی جروہ تھے کیا واسطہ میں یہ مندر بھی تھا اس بھون کے اندر جو جاپور آج گھران سے لیا گیا تھا اور اس کے وہاں پر ہی کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دو قبر ہیں اور دونوں ہی قبر کو ممتاز کی بتایا جاتا ہے نیچے والی بھی قبر اور اوپر والی قبر جس کے اوپر پانی ٹپکتا رہتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قبر میں اس طرح کے پانی ٹپ کرنا ہے کہ قبر کے اوپر پانی ٹپکتا ہے ایسا کہیں نہیں ہے نہ یہ اسلامی جو محمد صاحب نے کہا تھا کہ صرف ایک قبرگاہ میں ایک ہی قبر رہے گی یہاں پر دو دو قبر کیوں ہیں اور دونوں کا ممتاز محل کی نیچے والے ککش میں بھی اور اوپر والے ککش میں بھی جبکہ ہندو جو مندر تھی وہاں پہ اس طرح سے دو دو سیولنگ ہوتے تھے سومنات مندر ایسا ہے اجین کا مندر ایسا ہے کہ نیچے والے محل بھی سیولنگ ہے اور اوپر والے محلے میں بھی سیولنگ ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر سیولنگ تھا ان کو اکھنڈت کر کے چھپانے کے لیے اپنا خجانہ چھپانے کے لیے اس کو جو ہے قبرکاہ کا نام دے دیا جبکہ 1631 ایسیو میں منتاز محل کی جو موت مددہ پردیش میں ہو گئی تھی جبلپور میں اور وہاں سے چھہ مہینے بعد جو ہے ان کی جو سب کو لیا گیا یہاں پر جبکہ جو تاج محل بنانے کی جو 22 سال بتایا جاتے ہیں 1631 سے لے کر 1635 تک تھا تو جب وہ اتنے 22 سال لگے تو اگلے چھہ مہینے میں آکے انہوں نے قبر کو کچھ دن دوسری سائیڈ رکھا دکسین دوار کی طرح پر پھر وہاں پر دفنا دیا تو یہ بھی کوئی لوجک نہیں لگتا پین اوک کا کہنا ہے کہ یہ ایکچولی پورا جو بھون تھا جو جائپور راج گھرانے کا یہ جو بادسا نامہ ہے جو بادسا نامہ میں لکھا گیا ہے کہ جائپور راج گھرانے سے سانجہ نے یہ بیلڈنگ لی تھی جب رجشتی اور وہ بہت خوبصورت تھی جس میں خوبصورت گمبت بھی تھا یہ لکھا ہے یہ تخت ہے بادسا نامہ میں سانجہ کے بادسا نامہ میں جو دربار نامہ تھا اس کے 402 اور 403 پیج پر یہ لکھا ہے جو ایک ہزار پیج کی قریب کی بک ہے کہ وہاں سے لے تو یہ تخت احتیاسک روپ سے بھی پروو ہو چکا ہے دیا کماری نے بھی یہ بتا دیا اور کئی احتیاسک تخت بھی ہیں کہ یہ بیلڈنگ جائپور راج گھرانے کے تھی اور وہیں سے وہ نکل لیا گیا دیا کماری تو یہ بھی کہتی کہ ہمارے پوتھے خانے میں وہ سارے پترہ چار بھی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہم سے یہ لی تھی حالان کہ اس وقت جائے سنگھ نے اس پر کچھ نہیں کہا کیونکہ یہ سرمندگی کا بھی سہتا کہ کسی راجہ سے ان کی جو ہے بیلڈنگ کو لیا جانا حالانکہ کچھ سنگھ برمگر منگویا گیا تھا کچھ کاریگر بھی منگویا تھے لیکن اس سمیں بھی جو جائے سنگھ نے منہ کر دیا تھا پروائی کرنے کے لئے حالانکہ کچھ بیل گاڑی 231 یا کچھ اسی بیل گاڑیوں میں سنگھ برمگر بھر کر آیا جرور تھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چبوترا بنا یا چار جو منار بنی یعنی کچھ بدلاؤ کیا اور جو مین بیلڈنگ تھی اس کے آرٹیٹ ٹیکٹ کو مسلم لک دے دیا گیا اتحاس میں پڑا گیا ہے کہ یہ جو ہے پریم کی نسانی تھی اور اس کو ممتاج محل کے بننے کے بعد جب وہ چودویا بچی پیدا ہوئی ان کی اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے ایک تاج محل کے روم میں اپنا پریم پردست کرنے کے روم میں انہوں نے بنایا تو یہ اپنے آپ میں ایک رہش ہے اور اس میں کئی تتھ ہے کہ اتنی سیدھی ہسٹی اور اتنا سب کچھ نہیں ہے جو سامنے سے دکھ رہا ہے تاج محل کی جمین میں تاج محل کے درو دیوار میں کئی رہش ہیں جن کو بہر آنا ابھی باقی ہے